آمش نے بیان کیا ان سے ابراہیم نخی نے ان سے علقامہ نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب آیت جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی نازل ہوئی تو مسلمانوں پر بڑا شاق گزرا اور انہوں نے عرض کیا ہم میں کون ایسا ہو سکتا ہے جس نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہ کی ہوگی آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ظلم سے مراد آیت میں شرک ہے کیا تم نے نہیں سنا کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا اسے نصیحت کرتے ہوئے کیا اے بیٹے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو چریک نہ ٹھہرا بے شک شرک بڑا ہی ظلم ہے صحیح بخاری حدیث عمرتین 1439